بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم میں اپنی جماعت کا آگاہ زلدہ کے بابرکت نام سے کرتی ہوں جو بڑا مہربان یا ہے پرائم کرنے والا ہے یہ جماعت سو ہے ہمیں اور اسلامیت کے پیلی اڑے آج ہم یادہ کریں گے ہفزو نازرہ کا جو ہم اپنی سابقائی جماعت میں پڑھ کر آ چکے ہیں ہم نے فیزیکل کلاس میں بھی پڑھا تھا ہفزو نازرہ اور انلائن کلاس میں بھی آپ نے پڑھا تھا ہفزو نازرہ آج ہم اسی کا یادہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے حصہ ہفر پڑھتا اچھا یہ جو یادہ ہم کریں گے یہ میں کہاتے دویم کے آخری حصے گھائی جو ہم نے میں کہاتے دویم ہم نے پڑھا دفر ہم نے سب سے پہلے ہم نے میکاتے دویم کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ مٹرم بھی ہے اور فائرنر کرم بھی ہے میکاتے دویم ہم نے پڑھا پڑھا ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہمیں پڑھا تھا نازرہ اور قرآنی کا historical حصہ Dragon خلانی کا عصرہ आپ لوگوں نے مرانی کا تعالی آیا ہے جوش اند Batau اس کے لئے آپ جو پڑھے مدرسے میں بھی آپ کو جو بھی سپا رہے ہیں اس کو آپ نے تجویر سے اور اجوت سے پڑھ کر آنا ہے پڑھنا ہے سہی تو ناظروں قرآن کی قائدہ جوinä وہ آپ نے اپنے گھر بھی پڑھنا ہے اب آتے ہیں سورے 3 اور سورت الماعون سورت الا 3 اور سورت الماعون جو ہے وہ آپ کی کیا ہی زبانی ہے سہی آپ نے اس کو صرف زبانی یاد کرنا ہے سورت 3 کو اور سورت الماعون میں لابت کریکی دکھا دیتن México ایک پتفہ اسی طرح آپ نے بھی لابت کرنا ہے اس کے لئے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ فَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِنْ حَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَعْزِمِينَ اسی تراغنين سورة كل ما هم كبين تلاغت كنين سيأرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيك الذي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوْقُ الْيَطِيمِ وَلَا يَبُزُّوا عَلَى طَعَبِ الْمِسْكِينَ وَغَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِينَ صَابُونَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ وَيَبْنَهُونَ الْمَاعُونَ كونحياً وَإضافة وَغَيْلَى وَغَيْلَنَهُمْ هَمْ وَغَيْلَى أَلَّذِينَ وَغَيْلَى یہ جو سورة تین اور سورت الماؤں اس کے سیفر آپ نے طلاوت کرنا ہے اس میں آپ نے سورت ترجمہ یاد کرنا ہے تو پہلی سورت جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے سورت القدر سورت القدر کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے نب سر پہلی ایک یہ ہے صورت القدر صحیح اس کا اپنے کی آیات پر دہیں پرجمہ یاد کرنا تو پہلے صورت القدر کو پڑھ لیں پھر لیں اس کے بعد اس کا پرجمہ پڑھ لیں صحیح صورت القدر کی تلاوت پر لیتے ہیں آپ کو پتا جاتے ہیں یہ صورت القدر کونسی ہے آؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہو پی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیل من الفشا تنزل الملائکت ودروغ پیها بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ جی سورے قدر اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں ترجمہ لکھ لیں اس کو یہ پرتبہ پڑھوئی صحیح بے شک ہم نے قرآن کو شبے قدر میں نازل کیا اور اور تمہیں کیا مانو کہ شبے قدر کیا ہے شبے قدر این ہزار مہینوں سے مہینوں سے مہتر اس رات پرشتے اور حضر جبراہل جبراہل علیہ السلام اپنے اپنے حکم سے حکم سے ہر کام انجام دینے جبراہل کیا تڑھتے ہیں یہ رات بڑی بڑی لوں مہینوں سے مہینوں سے جبراہل میں نازی کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر اس رات علشت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام انجام دینے کے لیے اترتے ہیں یہ رات بڑی امنوں سلامتی کی ہوتی ہے اور قدر کے تلو ہونے تک رہتی ہے صحیح اب اسی طرح ہم نے سورہ قریش کی کلابت کر لیے اور اس کا ترجمہ لیے سورہ قریش اور سورہ قدر کا آپ نے ترجمہ یاد کر لیے اور جبکہ سورتل 3 اور سورتل ماؤن آپ نے اس کی سورج یاد کر لیے ہیں زبانی اب ہم دکھیں گے سورتل قریش صحیح اس کی تلاوت کر لیے ہیں ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلہ فی قریش ایلہ فیهم رحلت الشتائی والصید فلیعبدو رب بہاد البید صحیح اب اسی طرح ہم نے اس کا کیا لکھنا ہے ترجمہ لکھنا ہے صحیح ترجمہ لکھیں گے فریش پو مانوز فریش کو مانوز کرنے کے لیے انہیں سردی روما گرمی کے سفر سے مانوز مانوز کرنے کے لیے اور انہیں چاہیے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارت کریں اپنے رب کی بارت کریں جس نے عبادت کرتے رہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہے جس نے انہیں بوک میں کھانا دیا اور خوف میں آمن ہوئے صحیح یہ تھی آپ کے بعد سردکل پوریش کا ترجمہ آپ نے سردکل پوریش کا ترجمہ عرض کرنا ہے پوریش کو مانوز کرنے کے لیے انہیں سردی اور غرمی کے سفر سے مانوز کرنے کے لیے یہ دونہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے جس نے انہیں رب میں کھانا دیا اور خوف میں آمن دیا اب سردکل پوریش یہ آپ نے تفینی سوالات کرنا ہے صحیح تو سردکل پوریش اور سردکل پوریش اور سردکل پوریش تفینی سوالاتیں وہ سیم ہی ہیں صحیح سے ایک سرد کر ہم چینج ہوگی آیت کر ہم چینج ہوگا اور یہ سرد بتانے ہی کہ مکی ہے یا مدینہ صحیح اگر ہم دیکھیں تو تفینی سوالات پہلا تفینی سوالات مصالتس ہوگا یسہما ڈسینکل پوریگ 원 ہے اگر ہم سرط قدر کی بات کرتے ہیں تو تھا ہم کرتے ہیں بتائیں گے صیوار urging قEdر بتائیں گے اور اگر reputation قریش کی بات کرتے ہیں تو ہم اسra surط قدر کی بات کرتے ہیں تو ہم اسkg منپس بات کی سوالات میں بتائیں گے ہ Следaler قیمps صورت قدر میں کتنی今天ijاتوں ہیں آگر صورت قدر کی پوچھے داری یا صورت قدر میں بون پ retrou اسی طرح اس کے یہ سوαιتوا کیوریش اور سوٹور قدر کے آپ کے پار تھمی سوال آتے ہیں ہم اپنی مسلم دعائیں مسلم دعائیں جو آپ کے پاس دیکھ WRات سی اور ایک ہی ہیں دنیا اور آخر نے کامیابی کی دعا ہزاری دعائیں مسموم دعائیں نے پیاری دعائیں جو آپ کو دی گئے وہ صرف ایک ہی ہے دنیا اور آخر میں کامیابی کی دنیا ہے صحیح کیا نکائز کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا کیا ہے دعا کے دعا رکھیں ہے ربنا آتینا فِ الدنیا حسناتا وفی الاخرط حسناتا وکینا عذاباًنا دوبارہ پڑھ لئیو ربنا آتینا فِ الدنیا حسناتا وفی الاخرط حسناتا وکینا عذاباًنا یہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اب اسی طرح آپ کی ہے مسلوم دعا جو مسلوم دعا ہے ترجمہ لکھ دیر بھی میں ایک مطلب ہے ادھر دعا تو آپ کو آتی ہے ربنا نا آتنا پر دنیا حسنتم و پر آخرتی حسنتم و اکینا عذاب اللہ ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچے یہ دعا ہے آپ کے پاس دنیا اور آغرت میں ہمیں آپ کی دعا ہے اس کو آپ نے پہلی دی بھی یاد کرنا ہے ریٹن بھی یاد کرنا ہے اور اور بھی یاد کرنا صحیح زبانی بھی آپ اس کو یاد کریں گے اور ریٹن بھی یاد کریں گے صحیح اب آتے ہیں ہم اپنے مسلم کو آئے پر وہ مسلم دعائیں آپ کے پاس چار مسلم دعائیں صحیح جس میں کیسے آپ کی دو مسلم دعائیں نہیں گئی ہیں اور دو جو ہیں وہ ڈاک کر دی گئی ہیں صرف دو مسلم دعائیں آپ کے پاس مسلم دعائیں آپ نے دوانی بھی یاد کریں گے تو اس کو پہلی دیں گے پتہ لکھنا بھی آنا چاہیے آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے سب سے پہلی دعائی کیا ہے ڈیوان کی عادت کریں تو یہ دعائیں 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 اگر کسی کی بیمار کی آراد بیمار کو دیکھنے چاہے تو آپ کون سے دعا پڑھیں گے لاباسا تہور انشاء اللہ ترجمہ کیا ہے اس کا کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ یہ مرض گناہوں کو پاک کرنے والا ہے ترجمہ لکھ لیتے ہیں ترجمہ کیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ یہ مرض گناہوں کو پاک کرنے والا صحیح آپ دوسری دعا کیا ہے دوسری دعا ہے حسن کرنے جائے تو یہ دعا پڑھیں جب آپ حسن کرنے جائیں گے تو آپ کونسی دعا پڑھیں گے اللہم اینی اسعلو کالجننت واہو ذبی کا مننہ دوبارہ پڑھ لیں اللہم اینی اسعلو کالجننت واہو ذبی کا مننہ ترجمہ کیا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا اے اللہم میں تو اسے سوال کرتا ہوں جنت کا اور تیری پنہ مانگتا ہوں جہنم سے اس کا ترجمہ لکھ رہتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس کو یہ آپ کے پاس دو مسلم دعا ہے پہلے دعا کیا ہے ہمارکی عید افتر ہے تو یہ دعا پڑھیں آپ نے پڑھا لعباس آتا ہوں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کیا ہے کوئی حرص کی بات نہیں انشاءاللہ یہ حرص گناہوں کو پاک کرنے والا ہے پہلے دوسری دعا یہ پسر کرنے چاہے تو یہ دعا پڑھیں دعا کیا ہے ماں مہینی آس علو کر جنگ نا واہو آس اوہی کا مینن نا ترجمہ کیا ہے یہ اللہ میں توڑھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور تیری پر ہم آتا ہوں جہنم سے یہ آپ کے پاس مسلم کو آئے اس کو بھی آپ نے لبانے بھی یاد کرنا ہے کہتا آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی آنا چاہیے نہیں آپ کی پیپر میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ تحریری بھی آ سکتی ہے اور زبانی بھی آ سکتی ہے تو آپ کو دونوں طریقے سے اس کو پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے اب ہم آتے ہیں حدیثِ قلمے پر صحیح قلمے کو ہم ایل میں پڑھیں گی تو اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں حدیثِ مبارکہ صحیح اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں حدیثِ مبارکہ صحیح حدیثِ مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ حالی صحیح آپ کی پاس حدیثی جو تھی وہ بھی چال ہی جس میں سے آپ کی ایک گروپ کرتی تین آپ کے سلیفز میں دی گئی ہیں پہلی حدیث کیا ہے السلام قبل کلام صحیح پہلی حدیث کیا ہے آپ کے پاس السلام قبل کلام اس کا ترجوع کیا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کریں صحیح یہ پہلی حدیث ہے آپ کے پاس اس کا ترجوع کیا ہے اس کا ترجوع ہے بات کرنے سے پہلے سلام کریں صحیح دوسری حدیث ہے آپ کے پاس اتہون شترل ایمان اتہون شترل ایمان سلام تو جو میں کیا ہے اس کا سپائی حدیث کا حصہ سپائی دوسری حدیث ہے آپ کے پاس دوسری حدیث ہے آپ کے پاس ایمان احسنو ایک بات کرنے سلام 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 ملتا ہے ترجمہ ہے ترجمہ ہے امان کیا لیکنوں ترجمہ امان ہے سب سے زیادہ کامل ہے وہ موین ہے جو اخلاق میں جو اخلاق میں موین ہے سب سے اچھا ہو یہ ہیں آپ کے بعد تین حدیثیں پہلے حدیثیں اسلام بات کرنے سے پہلے صفائی امان کا حصہ امان میں سب سے زیادہ کامل وہ موین ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو صحیح یہ آپ کے ہیں تین حدیثیں اور اسے کے آپ کے ہیں احفاظ صحیح احفاظ بات کریں گے اس کے پاس آپ کے پاس سلمیں دو اس طرح سے آپ کا نفس و ناظرہ یہاں خطا مجھے صحیح صحیح احسنوہم احسنوہم کے معنی ہوتے ہیں سب سے اچھا خلقن کے معنی ہے اخلاق صحیح اسی طرح آپ کی جو پہلی حدیثیں اس میں کیا لکھا ہوئے ہیں اس میں ہے السلام السلام کے معنی کیا ہوتے ہیں سلام کرنا قبل 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 کے معنی ہے پہلے اور الکلام کے معنی ہے بات کرنا صحیح اسی طرح دوسری حدیث ہے ات تہورو ات تہورو کے معنی ہے صفائی شطر شطر کے معنی ہوتے ہیں حصہ اور شطر ایمان ایمان کے معنی کیا ہے ایمان صحیح اس طرح کے آپ کے الفاظ معنی ہیں صحیح اب آتے ہم کلمے پر سب سے پہلے آپ کے پاس کلمے جو ہیں وہ ہیں پانچمہ کلمہ صحیح الفاظ معنی سمجھ جا گئے ہوں کہ الفاظ معنی آپ کے حدیثوں سے ہی بنے ہیں کلمے ہی ہیں آپ کے پاس پیدا کلمہ پانچمہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ چھتا ہے یہ بھی آپ نے کیا یاد کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے پانچمہ کلمہ اور چھتا کلمہ صحیح 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 اسی طرح آپ نے اس کو چھتے کلمے کو بھی پڑنا ہے اللہم چھڑا کر چھڑے کر میں کوئی رضی کفر کہتے ہیں رضی کفر کے معنی ہیں کفر سے انکار کرنا صحیح اللہم اینی اعوذ بکا من ان اشڑکا بکا شیعا وانا اعلم بھی واستغفرکا لما اعلم بھی تبتو انہو و تبراتو من القفط والشرک والقذب والعیبت والبدعات والنمیمت والفواہش والبہتان والمعاسی کل لہا و اسلمتو واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آپ کے پاس کلمے ہیں اور اس کے ترجمے بھی آپ نے پڑھنے ہیں صحیح پاچھے کلمے کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے اور چھڑے کلمے کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے صحیح یہاں آپ کا جو ہی وہ حبز و ناظر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ نے زبانی اور تحلیل دونوں یاد کرنی ہے اس کے الفاظ میں نے بھی آپ پڑھنے صحیح آپ لوگ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے حبز و ناظرہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے باوجود آپ لوگ کو تو اب اس کورس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں صحیح آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا حیال رکھئے اللہ حافظ موسیقا